ہیلو فرنڈز فرنڈز کیا آپ جانتے ہیں کولڈ انفلوینزا مطلب فلو اور کورونا وائرس کے سمٹم میں آخر ڈیفرنس کیا ہے کیسے ہم ایک نارمل بخار خاسی کے لکشن کو پہچانے کی یہ فلو ہے کولڈ ہے نہ کی کورونا وائرس کے لکشن فرنڈز ہم انڈینز کو یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے انڈیا میں اس ٹائم سیزنل فلو چلنا ہے جس کی وجہ سے ہر ایک دسوہ بندہ کو بخار خاسی یا زخام سے وہ پیڑیتے ہیں تو اس کو آیا ہوا یہ بخار خاسی اور زخام کئی کورونا وائرس سے تو نہیں ہے اسی لیے میں آج آپ کو کورونا وائرس کے لکشن میں ایک بہت ہی بیسک ڈیفرنس بتانے والا ہوں پر اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ونتی ہے ویڈیو کو لائک کریے چینلز کو سبسکرائب کریے اور ہاں یہ جانکاری اپنے سبھی لوگوں میں شیئر کریے آپ کے سکرین پر اس ٹائم کورونا وائرس سیزنل فیو کومن کل اور الرجی کے سارے سیمٹمز دیئے ہوئے ہیں آپ ویڈیو پاوز کر کے اسے پڑھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بہت سارے سیمٹم سممیسیم ہیں جیسے کی فیور کاف چورٹنیس آف بریت لیکن ایک سیمٹم ہے جو کی کورونا وائرس کو ان سب سے الگ بناتا ہے وہ ہے لاؤس آف ٹیسٹ اور لاؤس آف سمیل فرنڈز یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ایک ریسرچ کہہ رہی ہے یہ بتاتی ہے ایک ریسرچ کی ریپورٹ جو کی یو سی سینڈ ڈی آگو ہیلتھ انیورسٹی آف کیلیفورنیا کی ایم ڈی کیرول یان اور ان کے سکولرز دورہ کی گئی تھی اس ریسرچ میں چودہ سو اسی پیشنٹ فلو کے لیے گئے تھے اور جب ان کا کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ ہوا تو اس میں سے ایک سو دو کوویڈ نائنٹین پوزیٹیو پائے گئے لیکن گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ ان ایک سو دو پوزیٹیو پیشنٹ میں ففٹین نائن لوگ ایسے تھے جنہیں لاؤس آف ٹیسٹ اور لاؤس آف سمیل کی شکایت تھی مطلب وہ کسی بھی چیز کا نیچرل ٹیسٹ اور نیچرل سمیل نہیں لے پا رہے تھے نہیں پتا کر پا رہے تھے تو یہ ایک بیسیڈ ڈیفرنس ہے جس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ اگر آپ کو بخار ہے یا پھر زخام ہے یا تو آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے تو آپ یہ چیز ضرور چیک کریے کہ آپ کیا کسی چیز کا نیچرل سمیل اور نیچرل ٹیسٹ لے پا رہے ہیں اگر ہاں تو اچھی بات ہے اور نہیں تو ٹیسٹ ضرور کرائیے کوویڈ نائنٹین کا ایک اور ڈیفرنس ہے انکیوبیشن پیریٹ کا اب یہ انکیوبیشن پیریٹ کیا ہوتا ہے تو فرنس جب وائرس کسی باڈی میں آتا ہے اور جتنے ٹائم بعد وہ اپنا سر دکھاتا ہے اسے ہم انکیوبیشن پیریٹ کہتے ہیں مان لیجے ایک وائرس ہے جس کا سمٹم ہے فیور اور وہ میرے باڈی میں آ جاتا ہے اور مجھے تین دن بعد فیور ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس وائرس کا انکیوبیشن پیریٹ ہے تین دن مطلب کی مجھے تین دن بعد یہ پتا چلے گا کہ میں ایک وائرس سے سنکرمیت ہوں اسی طرح کہ فلو کا انکیوبیشن پیریٹ ہوتا ہے دو دن جبکہ کرونا وائرس کا انکیوبیشن پیریٹ کتا ہوتا ہے چودہ دن مطلب کوئی ویکتی اگر اس کے شریر میں کرونا وائرس آ جاتا ہے تو اسے چودہ دن بعد پتا چلے گا کہ وہ ایک کرونا وائرس سے سنکرمیت پیشنٹ بن چکا ہے اگر اس کی ایمیونٹی اچھی ہوئی تو تو فرنس ہے نا یہ بھیانک اس کو روکنے کا صرف ایک ہی فارمولا ہے جو کہ یہ شوشل ڈسٹنسنگ اس ویڈیو میں بس اتتا ہے ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور گھر میں سیف رہیے